بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین عمران خان صاحب کی بھی ایک آرڈیو جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے مبینہ طور پر لیکن عمران خان صاحب کی یہ آرڈیو لیک ہونے کے بعد بہت سارے حلقوں میں خوشیاں اور جو مٹھائیاں ہیں وہ بانٹی جا رہی ہیں لیکن ونس اگین جس طرح سے انگریزی میں فیصلہ آنے کے بعد یہ مٹھائیاں جو ہے وہ بانٹے تھے اور بعد میں ان کے اپنے ہی موں کڑوے ہوتے تھے تو سیم معاملہ اسی طرح سے ہوا ہے عمران خان صاحب کی بینہ آرڈیو آنے کے بعد یہ جو آرڈیو ہے یہ عمران خان صاحب کی سچائی کے اوپر ایک اور بڑی مہر ہے اور یہ اس امپورٹڈ حکومت جو ہے ان کو اس آرڈیو کے بعد بہت ساری جو راز ہیں وہ بھی کھل چکے ہیں ایک اہم شخص جو ہے وہ بھی اس آرڈیو لیک ماملے پر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے کچھ ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھوں گا جی ایچ کیو میں حل بڑے جرنیلوں نے سر جوڑ لیا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جبکہ آخر میں ناظرین لیگی حکومت کا بڑا ایک اہم اقدام ہے جو کہ غیر شرعی قرار دیا جا چکا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ماملہ ہے یہ کون سا ایشو ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین جو عمران خان صاحب کی آرڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اوپر میں تفصیلات بتاتا ہوں کہ کیسے ان کی جو مٹھائیاں ہیں وہ ضائع ہونے والی ہیں عمران خان صاحب نے جو عمران خان صاحب کی جو مبینہ آرڈیو لیک ہوئی ہے اس میں ناظرین جو تقریباً پونے دو منٹ کی وہ آرڈیو ہے مختصراً بیچ بیچ میں سے میں جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ میں کاؤنٹر کرتا ہوں کہ کیا جو پروپیگنڈا وہ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو اس آرڈیو میں جو ہے وہ عمران خان صاحب جہاں سے وہ آرڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا صرف کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر یہ ڈیٹ پہلے سے تھی تو یہ عمران خان صاحب اس آرڈیو کو شروع میں کہتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی جو آزم خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو سائفر ہے نا میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ اس پر ایک جو میٹنگ ہے وہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو آخر میں جو ایمبیسیڈر تھا اس نے بھی لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارچ کریں اگر ڈیمارچ نہیں بھی دیتا تو کیونکہ رات میں نے بہت سوچا اس کے اوپر آپ نے کہا کہ انہوں نے اٹھایا لیکن نہیں پھر میں نے سوچا کہ اس کو کور کیسے کرنا ہے اب ناظرین ایک تو یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب جو پہلے بات کا رہے تھے جس میں یہ کہا گیا اور جس جملے کو اٹھایا گیا ہے کہ اس میں صرف کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لینا صرف کھیلنا ہے ایک تو یہ چیز اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی یہ سامنے نہیں آئی اور یہ بات اس کے بعد جو عظم خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سر میں سوچ رہا تھا یعنی کہ یہاں پر جملہ ٹوٹ رہا ہے اور عظم خان صاحب جو ہیں وہ ایک نئی بات کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سائفر کے اوپر عمران خان صاحب نے نہیں کہا اور ویسے بھی اگر اس کے اوپر بھی کہا گیا ہو تو آپ کو معلوم بھی ہوگا اس وقت بھی جب سائفر آیا تھا تو عمران خان صاحب کی جانب سے شروع میں اس سائفر پہ امریکہ کا جو نام ہے وہ نہیں لیا گیا لیکن بعد میں اس قدر معاملات ایسے ہو گئے کہ سب کو پتہ بھی چل گیا اور پھر بعد میں جو نام تھا وہ بھی سامنے آ گیا تو برحل ایک تو ناظرین اس میں یہ کہ یہ دو جملے علیدہ علیدہ ہیں یہ اوپر جو عمران خان صاحب نے کھیلنے والی بات کی اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہے اور پھر دوسرے نمبر پر عظم خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ جملہ ٹوٹ رہا اور نئے سیرے سے عظم خان صاحب جو ہے وہ سائفر کی بات کر رہے ہیں ایک تو یہ چیز دوسرے نمبر پر ناظرین سائفر جب آیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے یہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کیا لے آیا ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے دوسرے نمبر پر اس سائفر کی بھی تصدیق ہو گئی ہے اس آرڈیو آنے کے بعد کہ جو سائفر تھا وہ ایک حقیقت ہے پھر تیسرے نمبر پر ناظرین یہ کہا جاتا تھا کہ ایسے سائفر جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو اگر ایسے سائفر آتے رہتے ہیں تو جو ایمبیسیڈر ہے وہ ڈیمارچ کا کیوں کہہ رہا ہے جو کہ آزم خان صاحب نے بھی اس میں جو یہ میں نے ابھی تک آپ کو ٹرانسکرپ پڑھ کر سنایا اس میں وہ بتا بھی رہے ہیں تو ایمبیسیڈر ڈیمارچ کا کیوں کہہ رہا ہے تو یہ بھی اس چیز میں ہو گیا کہ یہ سائفر اس طرح سے آتے نہیں رہے یہ چیز ہوئی ہے اور اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جس کی وجہ سے ایمبیسیڈر خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیمارچ ہے وہ دینا چاہیے پھر اس کے آگے جو ہے وہ ایک اور جو اس کا ٹرانسکرپٹ ہے جو یہ آرڈیو میں کیا کہا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ کریں شاہ محمود اور فارن سیکٹری کی شاہ محمود سے یہ کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں گے تو جو بھی پڑھ کر سنائیں گے تو اس کو کاپی میں بدل دیں گے وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن سیکٹری نے یہ چیزیں بنا دیں بس یہ کام ہوگا کہ اس کا انیلیسز ادھر ہی ہوگا انیلیسز یہ ہوگا کہ یہ تھریٹ ہے اور اسی طرح سے آگے وہ ایک دو بات انہوں نے اور بھی کہی تو بارحل یہ جو دوسری جو یہ ٹرانسکرپٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ واقعی وہ جو سائفر تھا وہ چھپانے کی کوشش کی گئی اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ امنان خان صاحب کی طرف سے یا عظم خان صاحب کی طرف سے کہ یہ جو سائفر ہے وہ کسی طریقے سے سامنے آیا جائے اسی لیے جو منٹس کی بات ہے وہ کر رہے ہیں یعنی کہ میٹنگ کر کے وہ سائفر پڑھا جائے اور اس کو جو ہے وہ منٹس میں اتار لیا جائے اور وہ منٹس ہوں گے تو اس کو جو ہے وہ بے شک پبلک بھی کیا جا سکتا ہے تو جو مجھے اس میں سمجھ آیا تو اس میں جو ہے وہ پھر ہمارا جو اپنا انیلیسس ہوگا سازش والا وہ بھی ہم جو ہے وہ اس میں دے سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ناظرین یہ جو سائفر تھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی اس میں سامنے آئی کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے نیچے جو سب ٹائٹلز ہیں وہ بھی چل رہے تھے لیکن ان سب ٹائٹلز میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی ہے وہ بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی غلطی ناظرین اس میں یہ ہے جو ایک آخری لائن عمران خان صاحب کی جانب سے بولی گئی وہ عمران خان صاحب نے یہ کہا میں یہ تھوڑا سا ڈھونڈ رہا ہوں اس میں ایک منٹ دیجئے گا ایک اور ساتھ ساتھ میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ عمران خان صاحب کی بھی یہاں پر ریکارڈنگ سامنے آئی تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ صرف شہباز شریف صاحب کی نہیں ہوئی بلکہ یہ اس وقت جو ریکارڈنگز تھی وہ شروع سے ہوتی آ رہی اور عمران خان صاحب کی بھی ریکارڈنگ ہوئی دوسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے اندر وہ یہ کہ یہ جو ویڈیو تھی اس ویڈیو کو اگر جو آخری اس کے دس سیکنڈ اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو جو اس ویڈیو کے اوپر ٹائٹل دیا ہوا ہے اس ٹائٹل میں یہ دیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو سازش بنا دیتے ہیں حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اینی ہاؤ یہ تو سازش ہے یعنی کہ یہ تو سازش یہاں تاکہ عمران خان صاحب نے کہا پھر اس کے بعد عظم خان صاحب بولنے لگ پڑے جبکہ وہاں پر ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو سازش بنا دیتے ہیں تو یہ ناظرین ایک بہت بڑا بلنڈر بھی ہے جو کہ اس آرڈیو میں سامنے بھی آیا ہے اور یہ پروف بھی کرتا ہے کہ دیکھیں اب سازش ہے اور سازش بنا دیتے ہیں دو بہت ہی نائنٹی ڈگری کے اوپر یہ دو جملے ہیں لیکن اس آرڈیو کے جو سب ٹائٹلز ہیں آپ بھی آخری دس سیکنڈ میں غور کیجے گا کہ اس میں یہ چیز دی ہوئی ہے تو تیسرا یہ بھی جو چیز ہے وہ اس امپورٹنٹ حکومت کے خلاف جا رہی ہے اور یہ آرڈیو بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی سچا جو ہے وہ پروف کر رہی ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی ٹویٹ میں اپنا ایک کالم جو ہے وہ اس کو ٹویٹ کرتے ہیں اور اوپر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جولائی چار کو میں نے جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں لکھا ایک مبینہ آرڈیو تو ایسی بھی ہے جس میں عمران خان اپنی وزارت عظمہ کے آخری دنوں میں اپنے پرنسیپر سیکٹری آزم خان کو امریکی مراسلے کا حوالہ دے کر کچھ اس طرح کہتے ہیں لیٹس پلے ویڈ اٹ اچھا اب ناظرین یہ انہوں نے جولائی چار کو انہوں نے یہ کالم لکھا اور اس میں یہ چیز جو ہے وہ بتا رہے ہیں یعنی کہ جب شہباز شریف اور نون لکھ کے حوالے سے جو آرڈیو سے سامنے آ رہی تو امران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بھی آرڈیو آنے والی ہے تو اس وقت یہ سارے سوالات اٹھا رہے تھے کہ امران خان صاحب کو کیسے پتا کہ یہ آرڈیوز آنے والی ہیں تو اب یہاں پر بھی سوال اٹھائیں کہ انسار عباسی کو جولائی چار کو کیسے پتا کہ امران خان صاحب کی یہ جو آرڈیو ہے وہ آنے والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں زائر سی بات سورسز ہوتے ہیں کہیں سے جو خبر ہے وہ ملی ہوگی یا کسی نے دی ہوگی تو میرے خیال سے آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے اور جو ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گی کہ آرڈیوز کس طریقے سے حیک ہوئیں زائر سی بات ہے اس وقت اگر ان آرڈیوز کا پتہ ہے تو اسی بندے کو پتہ ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ ریکارڈ کی ہیں یہ جس کو ان آرڈیوز تک ایکسیس ہے یا کسی طرح سے کوئی انفارمیشن ہے تو انسار پازی صاحب سے پوچھ لیں کہ آپ کو یہ کس طریقے سے پتہ چلا کس بندے نے دی تاکہ وہ جو مین بندہ ہے اس تک پہنچا جا سکے تو بہرحال خود یہ عمران خان صاحب پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور اپنی جو ان کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کا ہمیں پتہ تھا لیکن بہرحال یہ ایک آرڈیو تھی عمران خان صاحب کی جس کا وہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہمارے پاس بڑا ثبوت ہے اور بڑا ثبوت ہے یہ بھی سامنے آگئی ہے اور اس کا چٹا کھٹا بھی جیسی سامنے آئی بڑا پوپے گنڈا کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک تو اس میں یہ جو خرابیاں ہیں جو چیزیں ہیں اس سے ونس اگین عمران خان صاحب جو ہے وہ پروو ہو رہے ہیں کہ وہ سائفر جو تھا وہ ایک سازش بھی تھا اور اس میں عمران خان صاحب کہہ بھی رہے ہیں اور اس کی عمران خان صاحب تحقیقات چاہتے تھے اور یہ حقیقت ہے اور اگر کسی جیس کا ابھی بھی ڈاؤٹ ہے تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرا دی جائیں تو بارال یہ جو لیگی حکومت کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس حوالے سے بھی جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس سے ریلیٹڈ پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ ہو رہا ہے اور پھر اچانک سے وہ کینسل ہو گیا جو ریزنز تھی وہ اس میں سامنے نہیں آئی تھی لیکن ایڈ دا اینڈ اب دوبارہ یہ جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے کہ آر ڈیو لیگ معاملے کے اوپر وزرعظم جو ہے شہباز شریف صاحب وہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ان کی زیرہ صدارت ہوگا لیکن اس میں ایک ڈسکشن یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے وزرعظم ہاؤس کی آر ڈیو سامنے آ رہی ہیں تو اگر یہ اجلاس وہاں پر ہوتا ہے تو پھر تو اس قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کی بھی آر ڈیو سامنے آ سکتی ہے تو شاید اس وجہ سے بھی اس وقت پہلی مرتبہ نہ ہوا لیکن یہ ہے کہ اب دوبارہ سے یہ جو اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے آخر میں ناظرین ایک اہم خبر آپ کو شیئر کرتا جنوں جو ٹرانسجنڈر بل تھا اس حوالے سے اس میں ناظرین اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ جو بل اور اس میں وہ جو کچھ چیزیں تھی اس کو غیر شریع قرار دیا برحال اس میں جو کچھ مزید امینٹمنٹس ہیں وہ کی جائیں گی وہ پیش کی جائیں گی لیکن یہ لیگی دور میں کیا گیا تھا اس وقت غالباً دوزار اٹھارہ میں یا اس سے پہلے جو ہے وہ یہ بل پاس ہوا تھا اور یہ کافی زیادہ اس وقت اس معاملے کو بھی جو زیر بحث ہے وہ بھی یہ آیا ہوا ہے کہ کس طرح اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو اس کو بڑا میس یوز بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص جا کر اپنی جو جنس ہے وہ اشناختی کارڈ کے اوپر چینج کروا کر کیونکہ میڈیکل بورٹ نے تو اگزیمن نہیں کرنا اس کے پاس جا کر مرد مرد یا عورت عورت سے شادی کر لے تو وہ جو پیپرز ہیں وہاں پر تو وہ عورت لکھا ہوگا لیکن اصل میں وہ مرد ہوگا تو بھارال اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بھی کافی زیادہ بحث بھی چل رہی ہے مزید ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا ہے نہیں تو اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑی مزید ڈیٹیل میں آپ سے چیزیں شیئر کرنی تھی اگلے ویلوگ ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے خاص طور پر جو آرڈیو لیگز ہیں یہ کافی زیادہ اس وقت موہ بنا ہوا ہے اللہ حافظ